اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ویڈیو میں ہوش آمتیت آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسٹرٹ کاکٹیل آپ گرمے کی سٹکے سے بنا سکتے ہیں ایت پہ آپ اس کو ضرور ٹرائک کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کیسے بنائے چاہتی ہیں آئیے جانتے ہیں اس میں لیں گے سب سے پہلے ایک لیٹر کے قریب دودھ ایک لیٹر کے قریب دودھ میں نے لیا اور پانچ سے چھے افراد کے لیے آپ اس طریقے سے کسٹرٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ایک لیٹر اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو اس کے اندر ہم چینی کا استعمال کریں گے ایک کپ کے قریب ایک میڈیم سائز کا کپ میں نے چینی کا لیا ہے اس کا میں استعمال کروں گی اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کام اس سے کام رکھنا چاہتے ہیں وارڈرو کا کسٹرٹ پورڈر اگر ایک لیٹر دودھ ہے کہ اس کے اندر چار بڑے کھانے کے چمچ 4 ٹیبل سپون کے قریب اس کے избعجر PM کو شامل کریں گے دودھ اب جس کا استعمال کریں گے وہ بالکل نارمی تیٹر والا آپ نے دودھ لینا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے 4 بڑے کھانے کے چطرٹ پورڈر شامل کر دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے س منزل کرنے کے بعد دودھ کے اندر اُباال آنے لگا ہے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر اس کو شامل کر دیں گے اور فوری طور پر اپنے چمچ کو چلانے چمچ کو اپنے بلکل بھی نہیں روکنا چمچ کو اپنے مسلسل چلاتے رہنے کسٹر پورٹر شامل کرنے کے بعد پندرہ منٹ تک اس کو مزید ہم پکائیں گے میڈیم فلیم کے اوپر میڈیم فلیم کے اوپر پندرہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گھاڑا ہو جائے اس طریقے سے یہ اچھا ہاسا گھاڑا ہو چکے اب فلیم کو بند کر دوں گے فلیم کو بند کر دوں گے اور اس کو تھوڑا ویٹ کریں گے کہ یہ بلکل نارمی ٹیمپریچر میں آجے جب یہ نارمی ٹیمپریچر میں آجے گا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کاکٹیل ٹین پیک چاہیے کاکٹیل ٹین پیک آپ کو کسی بھی بیکٹی شاپ سے مل جائے گا جو وان ٹونٹی والا بلکل چھوٹا پیک ہوتا وہ میں نے استعمال کیے اور اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کاکٹیل کو کسٹڈ کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک عدد حالی بول اس کے بعد چاہیے ہمیں ایک عدد حالی بول حالی بول لینے کے بعد جس چیز کا آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ہے کیک رس کیک رس لیں گے اور اس کو کیک رس کو بلکل چورا فارم میں آپ نے اس کو بنا لینا ہے پورٹر فارم میں آپ اس کو بنا لیں اس کے بعد پہلے لیئر لگائیں گے کیک رسٹ ہی اس کے بعد اس کے اوپر ہم جو ہے بنانا لگائیں گے کیلہ لگائیں گے اگر کیلہ آپ سکپ کرنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو کسٹرڈ ہے اور کاکٹیل ہم نے کسٹرڈ کے اندر شامل کیا تھا وہ اس کی لیئر لگا دیں گے سیکنڈر بھی بلکہ اسی طریقے سے لگائیں جائے کہ پہلے کیک رسٹ لگایا چاہے گا اس کے بعد کیلہ اور کیلہ کے بعد آپ سیکنڈ جو تھرڈ لیئر ہے وہ آپ کسٹرٹ کاکٹیل کی آپ لگا لیں گے اس ٹھیکے سے مزیدار کسٹرٹ کاکٹیل آپ کو ہمیں تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے ایٹ پیپس رو ٹرائک کیجئے گا آپ کو اور آپ کی گیسٹ جو آپ کے گھر میں آئیں گے ان کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو یہ ان کو بھی بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار ریسپی ایٹ پیپس رو ٹرائک کیجئے گا اپنا ایکسپیئنس میں سلسلوہ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چانو کو سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ